اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ کیریہ سے ہوں گے تو دوستو یہ ہمارا نیم کا پلانٹ ہے جو کہ ہم نے سردیوں کی سیزن میں نرسری سے کولیکٹ کیا تھا تو ابھی یہ انڈرٹیننگ ہے بون سائے کے لیے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی دو برانچز کافی لمبی لمبی ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سے یہ کافی اچھی تھک بھی ہو چکی ہیں تو ابھی ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تاکہ ہم ہمیں اس پر سے اور زیادہ برانچز ملیں یہ پلانٹ اور زیادہ گھنہ ہو جائے تو جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سے یہ ہلکی براؤن سی ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں پر سے ریموو کر دیں گے اوپر والا حصہ کچھ اس طریقے سے دستو خیال رکھنا ہے جو باہر کی سائیڈ ہوتی ہے یہ والی سائیڈ اس طرف ایک لیوز جو ہے وہ چھوڑ دینی ہوتی ہے اور اس کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اسے ریموو کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کسی پلانٹ کو کسی پلانٹ کی ایک برانچ کو ریموو کرتے ہیں تو اس کی جو باہر والی لیوز ہوتی ہیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس پر جو ہے پہلی برانچ نیو جو گروہ کرتی ہے وہ یہاں پر سے گروہ کرتی ہے تو کوشش رکھنے چاہیے کہ کوئی بھی نیو برانچ نکلے تو وہ باہر کی طرف ہو جیسے یہاں پر کوئی برانچ نیو گروہ کرے گی تو وہ اس طرف باہر کی طرف موو کرے گی تو اس سے ہمارا پلانٹ جو ہے اور بھی زیادہ اچھا ہوگا تو ابھی ہم اس کو یہاں پر سے ریموو کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ اس کی ہائٹ کافی زیادہ ہو جائے گی تو جیسا کہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر سے ایک لیوز جو ہے وہ ریموو ہوئی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کو کچھ اس جگہ سے ریموو کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی برانچ پونسائی کی ریموو کرنی ہو تو پہلے والا جو حصہ ہوتا ہے جو نیچے چھوڑنے والا ہوتا ہے اس کو کافی چھوٹا رکھ کے جو ہے چھوڑنا چاہیے تو ابھی ہم نے اس کو یہاں پر سے ریموو کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس کی لیوز یہاں پر ہے تو ایک برانچ یہاں پر اس طرف گروہ کرے گی اور ایک اس طرف باہر کی طرف تو یہ اور بھی زیادہ اچھا اور گھنہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ابھی جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک برانچ اس طرف جو ہے گروہ کرتے ہوئے آرہی ہے تو ابھی اس کو ہم یہاں پر سے پرون کریں گے اوکے فرینڈز ابھی ہمارے پلانٹ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی کافی اچھی ہو چکی ہے تو اس کی ہائٹ کے مطابق ان لیوز کو ہم یہاں پر سے ریموو کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا پلانٹ جو بونسائی ہے چھوٹا سا اس کی شیپ اچھی سی بن جائے کیونکہ یہ اس کی شیپ سے زیادہ ہی لمبی ہیں جو اس کے سائز ہے اس کی ہائٹ سائز تو اس سے زیادہ لمبی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا بھی لگ رہا ہے جب تک نیو برانچز گروہ کریں گی تب تک اس کی یہ جو لیوزیں کو ہم اس لیے یہاں پر سے پرون کر رہے ہیں تاکہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ تب تک اچھا لگے اور اس کے ساتھ ہم اس کی یہ والی ڈرائی برانچ کو بھی ریموو کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے پلانٹ کی لک کو خراب کر رہی ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے اسے بھی ریموو کر دیا اور یہ والی بھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی برانچ جو کہ اندر کی طرف گروہ کر رہی ہے تو جیسے یہ تھوڑی ٹھک ہو جائے گی تو اس کو ہم وائر کر کے اس طرف موو کریں گے تاکہ یہ اس طرف اندر کی طرف نہ جائے تو ابھی ہمارا یہ کام یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پلانٹ کی لک جو ہے وہ کافی اچھی ہو چکی ہے اوکے فرینڈس اگر ویڈیو پر چند آئیے تو لائک کر دیں اور کامنڈ بکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا اپنے پلانٹس کا اور اپنے والدین کا خوب خیار رکھیں ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ